بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیمہ کچنار بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا کیمہ کچنار کیسے بنائے جا سکتی ہے اور اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو میں ہوں شیف فالی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹی فوٹ ویڈ شیف فالی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں کہ کیمہ کچنار کیسے بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پریشر گکر لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کلو کیمہ لے لیا میں نے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کر لیتا ہوں ایک کٹا ہوا پیاز ہے میرے پاس یہ میں ایڈ کر دوں گا اس کے اندر اور ساتھ ہی ادھرک اور لسن کی پیسٹ ایڈ کر دوں گا ایک چمچ اور ایک بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ہم نے ٹماٹر لے لیا ہے وہ ٹماٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ایک گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہاف تی سپون حلدی ایڈ کر دیں گے حلدی ایڈ آپ نے لازمی کرنی ہے اس سے جو بھی کمی کی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس لیے جی آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے تو اب ہم پریشر گوکر کو بند کر لیں گے بند کرنے کے بعد ہم اس کے نیچے آگ جلا دیں گے آگ جلانے کے بعد ہم اس کے اوپر لگ دیتے ہیں کیپ اس کا اور اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ کے بعد ہم پریشر گوکر کو کھولیں گے اور میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے گل چکا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں جی ہم دس منٹ ہو چکے ہیں ہم پریشر گوکر کو کھول دیتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کیمہ اور جو بھی ہم نے چیزیں ایڈ کی تھی وہ اچھے طریقے سے گل چکی ہیں جو ہم نے ٹماتر ایڈ کیا تھا ثابت ہی اس کا بڑے آسان طریقے سے چلکا اب ریموو کر دیں گے ہم کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو ریموو کر دیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری چیزیں کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہوگی ہیں اب ہم اس کو ایڈ کریں کہ ایک کڑائی کے اندر ہم نے ایک بڑی خوبصورت سی کڑائی لے لی اب ہم ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے آپ آپ نے بھوننا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کھانا کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو رہا ہے آپ نے بھی اس کو گھر میں ضرور بنانے کی ٹرائی کر دیں گے کسی قسم کی بھی اس کو بنانے میں پرابلم ہو تو آپ نے مجھے کمٹ کر کے فوری پوچھ لینا انشاءاللہ میں فوراں آپ کے میسیج کا ریپلائی کروں گا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریباً تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے آپ نے تاکہ اس کا کچھاپن بلکل اچھے طریقے سے ختم ہونا چاہیے تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے آپ کا کھانا کبھی بھی جلے نہ اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پلائٹلی ہلاتے رہنا ہے اس کو تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون لال مرچی کا پاودر اور ون ٹی سپون ہم ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم ان سب چیزوں کو تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو رہا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے آپ نے کمٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی جب بھی آپ کے گھر میں کبھی مہمان آئے تو ان کو بنا کے ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آس پاس پڑوسیوں میں بھی بیجیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیڈبیک ملے گا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اخلاتے ہوئے اچھے طریقے سے کیمے کو آپ نے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن کمپلیٹ ختم ہونا چاہیے یہ آپ میں نے بات یاد رکھنے ہیں کہ کیمے کا کچھاپن اچھے طریقے سے آپ نے ختم کرنا ہے پھر کچھنار اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اس سے پہلے آپ نے کچھنار بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کیمہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بھوننا جا چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھنار تو جی دوستو جی ہم نے کچھنار کی کلیاں لے لی ہیں اور کلیاں ہی پکائی جاتی ہیں ماشاءاللہ سواناللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں کتنے روپے کلو مل رہی ہیں آپ نے مجھے کمٹ کر کے ضرور بتانا ہے ماشاءاللہ سواناللہ یہ آپ دیکھیں سپائیسی بنا رہا ہوں آپ اس کو جیسے بھی بنانا چاہے بنائیے گا لیکن ریسپی آپ نے میرے والی ہی یوز کرنی ہے انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا کھانا آپ کا اور سب گھر میں خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اب ہم اس کے اوپر ڈککل لگا دیں گے ڈککل لگا کے ایسے اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم کے اوپر یاد رکھے گا کہ میڈیم فلیم میں نے کر دی ہے میڈیم فلیم کے اوپر میں دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں دس منٹ کے اندر اندر جتنا بھی اس کے اندر پانی تھا وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا انشاءاللہ میں دس منٹ کے بعد ملتا ہوں آپ سے اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ ہمارا کھانا کتنے اچھے طریقے سے رڈی ہو چکا ہوگا بلکل اچھے طریقے سے یہ پک چکا بلکل تھوڑا سا اس کے اندر پانی رہ گیا آپ نے اس کو حالاتے ہوئے تھوڑا سا پانی ڈرائی کر لینا ہے کسی قسم کے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے پانی بالکل آپ نے ڈرائی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کپ دہیں دہیں ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بڑا کریمی سا فلیور آ جاتا ہے تھوڑی سوڑا سا خٹا پان کا فلیور آتا ہے جس سے بہت کھانا بہت زیادہ یمی بن جاتا ہے اس لیے آپ نے دہیں لازمی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دہیں بالکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے تو کھانا بناتے بناتے میں آپ کو چھوٹی سی بڑی پیاری سی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ایک بہت ہی عزیز بہت پیارے سے بھئی ہیں جن کا نام ہے ساول جن کا بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا شائری کا چینل ہے جس کی چینل کا نام ہے ساول اوفیشل آپ نے جلدی سے جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ساول اوفیشل کے چینل پر ہمارے بھائی کتنی اچھے طریقے سے شائری کر رہے ہیں بہت بردست ان کی شائری ہے مجھے ان کی شائری خصوصی طور پر بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی جا کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ ان کی شائری بہت زیادہ پسند ہے گی ان کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں ساری ویڈیوز دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ ہے وہ بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو میں ڈسکریپشن میں ان کا لنک بھی دے دوں گا جلدی سے آپ جائیں ڈسکریپشن سے لنک اٹھائیں اور جا کے دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی کتنی زیادہ میند کر رہے ہیں اور بہت اچھا کونٹینٹ ہے ان کا آپ ان کو ضرور سرسکرائب کیجئے گا تو جی دوستو ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ ہمارے کھانے کے اندر جتنا بھی پانی تھا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے ہم نے دو منٹ دوبارہ اس کے اوپر ڈکر رکھے اس کو پکایا تھا تو ہمارا ماشاءاللہ پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا اب ہم جلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ نے فائنل لک کو مس نہیں کرنا فائنل لک آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس میں آپ کو صحیح پتا چلے گا کہ ماشاءاللہ ہمارا کھانا کتنا اچھا بنا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے کٹا ہوا ادرک کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا ہرہ دنیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں میری ویڈیو کا لائک بھی ضرور کر دیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لئے محبت براہ توفہ ہوتا ہے اس لئے آپ میری ویڈیو کا لائک ضرور کیا کریں اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں میرے بہن بھائیوں کے میرا کام اچھا لگ رہا ہے تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا دیر سارا ہیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے ملوں گا کسی بھی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ